بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز ٹین پوائنٹ سیکس کے یہ قویسن ہم نے سال کیے تھے اور ہمارے پاس یہ ایکسرسائز ختم ہو گیا تھا انشاءاللہ آج کی اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز ٹین پوائنٹ سیون سٹارٹ کریں گے اور اس میں یہ جو قویسن ہے اس کو آج ہم سال کریں گے تو یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں ہم سیکنگے کنسرکشن آف کائٹ یہاں پر ہمارے پاس یہ ٹاپک ہے ٹھیک ہے کنسرکشن آف کائٹ کہ کائٹ کو ہم کس طرح کنسرکٹ کر سکتے ہیں اس کو کنسرکٹ کرنے کے لئے ہم کیا طریقہ یوز کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے پھر بعد میں اس کا جو کنسرکشن ہوگا تو وہ ہم جو ہے ایکسرسائز میں سیکنگ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ہر اس بن فگر کو کہتے ہیں جس میں چار سائٹز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر اس بن فگر کو کہتے ہیں جس میں چار سائٹز ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس ریکٹینگل ہوتا ہے ریکٹینگل میں جو ہے بن فگر ہوتا ہے اور چار سائیڈ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کواڈری لیٹرل کہتے ہیں یا ہمارے پاس جو سکوئر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سکوئر بھی ہمارے پاس کیا ہے کواڈری لیٹرل اس طرح یہ جو ہم نے یہ جو ایکسرسائز ٹین پوائنٹ سکس میں ٹریپیزیم کہا تھا تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے کواڈری لیٹرل ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس بن فگر ہے اور اس میں چار سائٹز ہے تو کائٹ کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس قوارڈریلیٹرل ہی ہے یہ جو فگر ہے یہ کائٹ کا فگر ہے تو کائٹ جو ہے یہ ہمارے پاس قوارڈریلیٹرل ہوتا ہے مطلب یہ ایک بن فگر ہوتا ہے اور اس میں چار سائٹز ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ کنڈیشنز ہوتے ہیں کیا ہے یہاں پر ہے اس میں دو پیرز ہوتے ہیں ایکول ایڈجیسن سائٹ کا مطلب کیا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس میں چار سائٹز ہیں اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اے بی سائٹ جو ہے اور اس کے ساتھ یہ بی سی سائٹ تو اے بی اور بی سی یہ دونوں سائٹ جو ہے یہ ایک پیر بن گیا ٹھیک ہے تو ہر پیر میں جو ہے دو سائٹز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اے بی سائٹ اور بی سی سائٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک پیر بن گیا اور یہ دونوں سائٹ جو ہے یہ کیا ہوں گے یہ لیند میں ایکل ہوں گے فار ایک جامپل اگر میں کہتا ہو کہ A B کا لنچ 3 سنٹی میٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ب C کا لنچ помارے پاس 3 سنٹی میٹر ہوگا تو ایک پیر یہ ہے A B اور B C یہ ایک پیر بن گیا اس کے ساتھ ہے A D اور C D یہ دوسرا پیر بن گیا تو اس میں کتنے پیرز ہیں تو ایک پیر یہ ہے ایک پیر یہ ہے تو اس میں دو پیرز ہوتے ہیں یہاں پر ہے Two pairs of equal اور یہ جو سائد ہے یہ لنچ میں equal ہوں گے جس طرح ہم نے کہا کہ A B اور B C لنٹ میں ایکل ہوں گے ساتھ جو ہے A D اور C D جو ہے یہ لنٹ میں ایکل ہوں گے اور یہ جو ایکل سائٹز ہے یہ کیا ہوں گے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجیسنڈ سائٹ ہوں گے اب ایڈجیسنڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو سائٹ جس کے دو انٹ پوائنٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ جو A B سائٹ ہے اس کا ان پوائنٹ یہاں پر ہے ٹھیک ہے ساتھ میں سی بھی اس کا یہ ان پوائنٹ یہ بھی ہے تو یہ اے بھی اور بی سی کا ان پوائنٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں یہ جو اے ڈی لائن ہے اور سی ڈی لائن تو اس کے جو دو ان پوائنٹ ہے دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوئے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ایڈیسنٹ کا مطلب اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ دونوں کے ان پوائنٹ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہے And equal diagonal scared kite اور اس میں اگر ہم یہ لائن ڈرا کر لیں ٹھیک ہے یہ جو opposite vertex ہے اس کے درمیان ایک لائن ڈرا کرے اور A اور C point کے درمیان اس سرہ ایک لائن ڈرا کرے تو یہ ہمارے پاس دو دائیگنل بن گئی ٹھیک ہے اور یہ دائیگنل جو ہے kite میں ہمیشہ کیا ہوتے ہیں mean equal in length ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اے بی سائیڈ بی سی سائیڈ یہ دو ایڈجیسنٹ سائیڈ ہے ایک پیر یہ ہے اس کے ساتھ اے ڈی اور سی ڈی یہ دونوں بھی ایڈجیسنٹ سائیڈ ہے یہاں پر یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور یہ دونوں لنکھ میں سیم ہے ٹھیک ہے تو یہ سائیڈ اور یہ دونوں لنکھ میں سیم ہے ٹھیک ہے ساتھ میں اس کے ڈائیگنل جو ہے یہ ان ایکول ان لنکھ ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے کائٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے پاس ج ہے اے بی سائٹ جو ہے یہ ایکول ہے اے بی اور بی سی ایکول ہے دونوں اڈجیسنٹ ہے ساتھ میں اے ڈی اور سی ڈی ایکول ہے اور یہ دونوں بھی ک터ی can کے ہمارے لندوں لندہbowsیوں میں گفتی ہو ساتھ میں ہمارے پاس دیکھ Sure طرح کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہم یہ سیکھیں گے یہاں پر یہ پوائنٹ ہے نوٹ میں کہہ لکھا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہیں دہ لانگر ڈائیگنل آف کائٹ بائیسک دہ شارٹر ڈائیگنل پرپینڈکلرلی اب یہاں پر ہمارے پاس یہ جو دو ڈائیگنل ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ لانگر ڈائیگنل ہے اور یہ شارٹر ڈائیگنل ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ڈائیگنل ہے تو یہاں پر ہے کہ ہمارے پاس یہ جو لانگر ڈائیگنل ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ یہ شارٹر ڈائیگنل کو بائی سیٹ کرتا ہے مطلب صرف شارٹر ڈائیگنل کو بائی سیٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فار اگزامپل یہ جو شارٹر ڈائیگنل ہے اگر اس کا لیند فار اگزامپل میں کہتا ہوں کہ اس کا لنٹ ایٹھ سنٹی میٹر ہے تو جب ہم یہ لانگر ڈائیگنل درا کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ایسی پوائنٹ سے جو پاس ہوگا تو یہ اس کا میٹ پوائنٹ ہوگا تو اگر اس کا لنٹ ایٹھ سنٹی میٹر ہے تو یہاں سے لے کر او تک کا پاسلہ فور سنٹی میٹر رہی گا اس کے ساتھ او سے لے کر سی تک کا پاسلہ کتنا رہی گا وہ بھی ہمارے پاس فور سنٹی میٹر ہی رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لانگر جو ڈائیگنل ہے یہ شارٹر ڈائیگنل کو بائی سیٹ کرتا ہے اور اس کو پرپنڈگولرلی پرپنڈگولرلی کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ یہ نائنٹی اینگل بھی بنا رہا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس کائٹ کا ڈیفینیشن اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف اب یہاں پر میں نے کوئسن نمبر ون لکھا ہے یہاں پر ہے کہ کائٹ پی کےو آر ایس ٹھیک ہے ان وچ پی کےو لائن سیگمنٹ کا لیند کتنا ہے تری سنٹی میٹر کیو آر لائن سیگمنٹ کا لیند ہے فائب سنٹی میٹر اور اس کے ساتھ ایک لائن سیگمنٹ ہے پی آر اور یہ جو لائن سیگمنٹ ہے یہ کیا ہے یہ ڈائیگنل ہے اس کا لیند کتنا ہے وہ ہمارے پاس ہے سیون سنٹی میٹر تو یہاں پر ہمارے پاس دو سائٹ کا لیند ہے اور ساتھ میں ایک ڈائیگنل کا لیند گیون ہے تو اسی انفارمیشن کی مطلب سے ہم نے کائٹ کنسٹرکٹ کر لینا ہے تو بہت سمپل ہے تو یہاں پر اس کا کنسٹرکشن کس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے ہم ڈائیگنل کی لینڈ کو ڈرا کریں گے جب ہمارے پاس دو سائٹ اور ایک ڈائیگنل گیون ہو تو سب سے پہلے ہم ڈائیگنل لینڈ ڈرا کریں گے پھر اس کے بعد دونوں سائٹ کی لینڈ ڈرا کریں گے تو ہمارے پاس جو کائٹ ہے وہ بن جائے گا تو ہمڈائیگنل کا لینڈ کتنا ہے وہ ہمارے پاس ہے سیون سنٹی میٹر تو ہم ایک لائن سیگمنٹ بنائیں گے جس کا لینڈ کیا ہوگا ہم نے بنایا ہے اس کا نام ہے پی اور آر یا پر ہمیں لکھ دیتا ہوں سیون سنٹی میٹر تو ہم نے ایک لائن سیگمنٹ بنایا جس کا لینڈ کیا ہے سیون سنٹی میٹر اس کو ہم سٹپس آف کنسٹرکشن میں لکھیں گے تو یہاں پر میں نے پہلا سٹپ لکھا ہے آئی ڈراؤ پی آر لائن سیگمنٹ آف لیند سیون سنٹی میٹر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو دو سائیڈ ہے تو ہم اب جو ہے رولر لیں گے اور کمپاس ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا لائن سیگمنٹ ہے اور یہ جو دوسرا اس میں ہم سب سے پہلے کسی بھی لائن سیگمنٹ کو پہلے ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو ہے پہلے ہمارے پاس جو پی کیو لائن سیگمنٹ ہے اس کا لیند کتنا ہے تری سنٹی میٹر تو ہم کمپاس جو ہے وہ دے ہیلپ آف رولر تری سنٹی میٹر اوپن کریں گے تو یہاں پر میں نے کمپاس کو تری سنٹی میٹر اوپن کیا ہے ٹھیک ہے اب اسی لائن سیگمنٹ کا نام ہے پی کیو تو یہاں پر ہمارے پاس پوائنٹ پی یہی ہے ٹھیک ہے تو پوائنٹ پی پر ہم کمپاس رکیں گے اور ہم دو ارکس بنائیں گے ایک لائن سیگمنٹ کی اوپر ایک ارک بنائیں گے اور ایک لائن سیگمنٹ کی نیچے اس طرح ایک بڑا ارک بنائیں گے تو یہاں پر اب اس کو لکھیں گے کہ پوائنٹ پی سے ہم نے دو ارکس درا کی ایک لائن سیگمنٹ کی اوپر اور ایک لائن سیگمنٹ کی نیچے اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ کتنا ہے وہ ہمارے پاس ہے تری سنٹی میٹر تو اس کو اب ہم لکھیں گے تو یہاں پر ہم نے سیکنڈ سٹیپ یہ لکھا فرام پوائنٹ پی آئی دراؤ ٹو ارکس آف ریڈیس سیون سنٹی میٹر ایباو اینڈ بیلو پی آر لائن سیگمنٹ کہ پوائنٹ پی سے ہم نے دو ارکس دراؤ کیے جس کا ریڈیس کتنا ہے ساری سیون نہیں ہے کتنا ہے تری سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اس کا ریڈیس ہے تری سنٹی میٹر اور یہ جو ارکس ہم نے دراؤ کیے ہیں یہ دراصل میں پی آر لائن سیگمنٹ کی اوپر ہے اور نیچی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو دوسرا لائن سیگمنٹ ہے اس کا لیند کتنا ہے اس کا لیند ہے ہمارے پاس 5 سنٹی میٹر تو اب ہم کمپاس 5 سنٹی میٹر اوپن کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کمپاس 5 سنٹی میٹر اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو اوپن کر رہا ہوں 5 سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کمپاس کو 5 سنٹی میٹر اوپن کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اسی لائن سیگمنٹ کا نام ہے کیو آر تو ہم آر پوائنٹ جاں پر موجود ہے تو ہم کمپاس پوائنٹ آر پر رکھیں گے اور دو ارکس اس طرح بنائیں گے جس طرح ہم نے پوائنٹ پی سے ڈرا کیے اور یہ جو ارکس ہے اس کو ہم کٹ کریں گے ہمارے پاس یہ جو پریویز دو ارکس ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم ان دونوں کو کٹ کریں گے اب یہاں پر اس کو ہم جو ہے نوٹ بھی کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو کائٹ ہے اس کا نام ہے پی کیو آر ایس تو یہ ہے پی تو فار ایکزامپل یہ ہے کیو یہ ہے آر اور یہ کیا ہے یہ ایس ہے تو اب یہاں پر ہم جو ہے تیسری پوائنٹ میں یہ لکھیں گے کہ پوائنٹ آر سے ہم نے بھی دو ارکس ڈرا کیے اس کا ریڈیس کتنا ہے 5 سنٹی میٹر اور دونوں ارکس نے پریویس ارکس کو کٹ کیا ہے پوائنٹ کیو پر اور پوائنٹ اس پر اس کو اب ہم لکھیں گے تو یہاں پر ہم نے اس طرح لکھا کہ سیمیلرلی فرام پوائنٹ آر اسی طرح ہم نے پوائنٹ آر سے آئی ڈرا ٹو ارکس آف ریڈیس 5 سنٹی میٹر ہم نے دو ارکس درا کیے ہے اس کا ریڈیس کتنا ہے 5 سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں ارکس جو ہم نے درا کیے ہیں اس نے جو پریویس ارکس ہے اس کو کٹ کیا ہے پوائنٹ اس اور پوائنٹ کیو پر اب یہاں پر جو اس میں لاسٹ ٹپ ہے وہ کیا ہے رولر ہم لیں گے اور یہ جو پوائنٹس ہے اس کو ہم ملائیں گے ٹھیک ہے پوائنٹ اس پی کے ساتھ ملائیں گے اور اس کے ساتھ پوائنٹ اس جو ہے آر کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پوائنٹ کیو جو ہے وہ بھی پی کے ساتھ ملائیں گے اور پوائنٹ کیو بھی جو ہے آر کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارے پاس یہ جو کائٹ ہے یہ بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو اب ہم لکھیں گے کہ ہم نے یہ پوائنٹس ملائے ہے ٹھیک ہے تو پوائنٹ فور ہمارے پاس یہ آ گیا کہ آئی جائنڈ پوائنٹ ایس ویڈ پی این آر پوائنٹ ایس ویڈ پی این آر اینڈ پوائنٹ کیو ویڈ پی این آر ٹھیک ہے اس طرح ہم نے لکھا تو پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ سو کائٹ پی کیو آر ایس ہمارے پاس یہ جو کائٹ ہے وہ بن گیا تو اس کا کنسٹرکشن بہت ایزی ہے ٹھیک ہے اس کے جو قیسن ہے یہ سب اسی طرح ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہے قیسن نمبر دو تو یہ ہے ہمارے پاس کنسٹرکٹ اکائٹ کے ایل ایم این ان وچ کے ایل لائن سیگمنٹ کا لند کتنا ہے 2.5 سنٹی میٹر ایل ایم لائن سیگمنٹ کا لند ہے 4.5 سنٹی میٹر اور کے ایم لائن سیگمنٹ جو کہ ڈائیگنل ہے اس کا لند کتنا ہے 5.5 سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو ہے اس کا کنسٹرکشن کریں گے تو سیم اسی قیسن کی طرح ہے تو یہاں پر ہم نے یہ جو گیون ہے یہاں پر ہم نے لکھے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈائیگنل جو ہے وہ ڈراغ کریں گے ویڈ دے ہیلپ آف رولر اور ڈائیگنل کا لند کتنا ہے 5.5 سنٹی میٹر تو یہاں پر ہم پہلے ایک لائن سیگمنٹ بنائیں گے جس کا لند 5.5 سنٹی میٹر ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے اور 5.5 تو یہاں تک اس کا لند آتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا نام کیا ہے کے ایم تو یہاں پر ہے کے اور یہ اس کا دوسرا ان پوائنٹ ہے جو کہ کیا ہے ایم ہے اور اس کا لند کتنا ہے 5.5 سنٹی میٹر اب یہاں پر ہم اس کو سٹیپس آف کنسٹرکشن میں لکھیں گے کہ ہم نے ایک لائن سیگمنٹ را کیا جس کا لند کتنا ہے 5.5 سنٹی میٹر تو یہاں پر ہم نے پہلا سٹیپلک کا ہے آئی را کے ایم لائن سیگمنٹ آف لند 5.5 سنٹی میٹر پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ دو لائن سیگمنٹ ہے تو اس میں پہلا لائن سیگمنٹ جو ہے کل ہے اور اس کا مجرمنٹ کتنا ہے 2.5 سنٹی میٹر تو ہم کمپاس کو 2.5 سنٹی میٹر اوپن کریں گے تو یہاں پر میں نے کمپاس 2.5 سنٹی میٹر اوپن کیا ہے اب اسی لائن سیگمنٹ کا نام ہے کل تو اس میں پوائنٹ کے موجود ہے پوائنٹ کے پر ہم کمپاس رکھیں گے اور سمپلی دو ارکس بنائیں گے ایک لائن سیگمنٹ کی اوپر اور ایک لائن سیگمنٹ کی نیچے ٹھیک ہے اس طرح ہم دو ارکس بنائیں گے اب اس کو ہم سٹیپ ٹو میں لکھیں گے تو سٹیپ ٹو میں ہم نے یہ لکھا فرام پوائنٹ کے آئی را 2 ارکس آف ریڈیس 2.5 سنٹی میٹر پوائنٹ کے سے ہم نے 2 ارکس ڈرک کیے ہیں جس کا ریڈیس کتنا ہے 2.5 سنٹی میٹر ایباؤ اینڈ بیلو کے ایم لائن سیگمنٹ اور یہ جو دو ارکس ہم نے ڈرک کیے ہیں یہ دراصل میں کے ایم لائن سیگمنٹ کے ایباؤ ہے اور بیلو ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو لائن سیگمنٹ ہے اس کا مجرمنٹ کتنا ہے 4.5 سنٹی میٹر تو ہم کمپاس کو 4.5 سنٹی میٹر اوپن کریں گے تو یہاں پر میں نے کمپاس کو 4.5 سنٹی میٹر اوپن کیا ہے ٹھیک ہے اب اس لائن سیگمنٹ کا نام ہے L M تو پوائنٹ M یہاں پر ہے پوائنٹ M پر ہم کمپاس رکھیں گے اور یہ جو دو ارکس ہے اس کو ہم کٹ کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح اور اس کو ہم نوٹ بھی کریں گے تو کائٹ کا نام ہے K L M N تو K M یہاں پر ہے فار ایجامپل یہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ L اور یہ ہمارے پاس کیا ہے پوائنٹ M ٹھیک ہے تو اس کو ہم سٹیپ 3 میں لکھیں گے تو ترڈ سٹیپ یہ ہوگا سیمیلرلی فرام پوائنٹ M پوائنٹ M سے آئے دراؤ 2 ارکس ہم نے دو ارکس دراؤ کیا ہے آف ریڈیس 4.5 سنٹی میٹر ان دونوں ارکس کا ریڈیس کتنا ہے 4.5 سنٹی میٹر that cut the previous ارک اب یہ جو دو ارکس ہم نے دراؤ کیا ہے ان دو ارکس نے پریویس ارکس کو کٹ کیا ہے کون سے پوائنٹ پر جو ہم نے ڈی نوٹ کیا ہے پوائنٹ M اور پوائنٹ L پر سمپلی اب ہم یہ پوائنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارے پاس جو ریکوائیڈ کائٹ ہوگا وہ بن جائے گا اس طرح ہم یہ ملائیں گے اور ساتھ میں L کو B کے اور M کے ساتھ ملائیں گے پوائنٹ L کے کے ساتھ پوائنٹ L M کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہ لکھیں گے فورت سٹپ میں یہ لکھیں گے کہ آئی جائنڈ آئی جائنڈ پوائنٹ M پوائنٹ M کو ہم نے جائنڈ کیا K اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ساری K یہ ہمارے پاس ہے N ہے ٹھیک ہے یہ کون سا پوائنٹ ہے N ہے M یا پر موجود ہے آئی جائنڈ پوائنٹ N With K And M And پوائنٹ L With K And M ٹھیک ہے ہم نے پوائنٹ N کو K اور M کے ساتھ ملائیا اور ساتھ میں پوائنٹ L کو B K اور M کے ساتھ ملائیا تو ہمارے پاس جو ریکوائیڈ کائٹ ہے سو کائٹ یہ جو کائٹ ہے اس کا نام کیا ہے K L M N ٹھیک ہے K L M N Is فارمڈ یہ ہمارے پاس جو ریکوائیڈ کائٹ ہے وہ بن گیا ٹھیک ہے اب اس میں یہ لاسٹ قسن ہے تو یہاں پر ہے construct a kite with length of diagonal 4 تو یہاں پر 4 کے ساتھ کوئی unit نہیں ہے تو یہاں پر ان کے ساتھ سنٹی میٹر ہے تو یہاں پر بھی آپ لوگوں نے سنٹی میٹر اس کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا unit کیا ہوگا سنٹی میٹر تو یہاں پر ہے ہم نے ایک کائٹ کنسٹرکٹر لینا ہے جس میں diagonal length کتنا ہے 4 سنٹی میٹر and length upside are 5 سنٹی میٹر and 6.2 سنٹی میٹر رسپیکٹیوی ٹھیک ہے اس میں دو سائٹ کا length یہ ہے اور diagonal کا length اتنا ہے تو اس کی مدد سے ہم نے جو ہے یہ kite construct کر لینا ہے تو یہاں پر ہم اس کا solution start کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو diagonal length ہے اس کو ہم سب سے پہلے draw کریں گے تو یہاں پر ہے کہ diagonal length کتنا ہے 4 سنٹی میٹر تو ہم ruler لیں گے اور ruler کی مدد سے ہم 4 سنٹی میٹر کا ایک line بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ line ہے جس کا length کتنا ہے 4 سنٹی میٹر اس کا کوئی نام نہیں ہے تو اس کو ہم جو ہے for example اس کو ہم denote کرتے ہیں یہ ہمارے پاس point A ہے اور for example یہ کیا ہے یہ point C ہے ٹھیک ہے اور length کتنا ہے 4 سنٹی میٹر اس کو ہم steps of construction میں بھی لکھیں گے تو یہاں پر میں نے پہلے step لکھا ہے I draw AC line segment of length 4 سنٹی میٹر ٹھیک ہے ہم نے ایک AC line segment draw کیا ہے جس کا length کتنا ہے 4 سنٹی میٹر اس کے بعد ہمارے پاس یہ دو سائیڈ ہے اس کا length کتنا ہے اسی سائیڈ کا 5 سنٹی میٹر اب ہم کمپاس لیں گے اور کمپاس کو 5 سنٹی میٹر open کریں گے تو یہاں پر میں نے کمپاس کو 5 سنٹی میٹر open کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کمپاس ہم کسی ایک point پر رکھیں گے یا point A پر یا point C پر ٹھیک ہے تو چلو ہم کمپاس کو point A پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم دو ارس draw کریں گے ٹھیک ہے ایک اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ جو سٹیپ ساب کنسکشن ہے یہ تھوڑا نیچے لکھنا ہے یہ جو لائن سگمنٹ ہے اس سے نیچے لکھنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو اکثر ریڈیس ہوتا ہے ارس کا وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر یہاں پر ہمارے پاس سپیس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اس کو اب ہم لکھیں گے کہ point A سے ہم نے دو ارس draw کیے ہیں جس کا ریڈیس کتنا ہے 5 سنٹی میٹر تو یہاں پر میں نے لکھا ہے from point A draw two arcs of radius 5 سنٹی میٹر above and below AC line سگمنٹ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ جو آخری لائن سگمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کا لنٹ ہے 6.2 سنٹی میٹر تو مطلب یہ ہے کہ اب ہم کمپاس 6.2 سنٹی میٹر اوپن کریں گے تو یہاں پر میں نے کمپاس کو 6.2 سنٹی میٹر اوپن کیا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ جو پہلا ہم نے یہ جو دو arcs draw کیے ہیں یہ تو point A سے ہم نے draw کیے تو اب ہم کمپاس point C پر رکھیں گے اور اوپر ہم نے یہ جو دو arcs draw کیے ہیں اس کو ہم cut کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کا intersection صحیح نہیں ہو رہا تو ہم اب کمپاس دوبارہ 5 سنٹی میٹر یا تک ہم کولیں گے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے پہلے کولاتا 5 سنٹی میٹر ہم دوبارہ اس کو کولیں گے اور اسی arc کو ہم extend کریں گے اسی طرح ٹھیک ہے تو ان دونوں کا intersection ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے دونوں کا intersection ہوا ہے اس کو ہم note B کریں گے for example یہ ہمارے پاس ہے point A اور یہ ہمارے پاس ہے point D ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم یہ لکھیں گے کہ point C سے ہم نے دو ارز draw کیے ہیں جس کا radius کتنا ہے 6.2 سنٹی میٹر اور دونوں arcs نے previous arcs کو cut کیا ہے point B اور point D پر تو third step یہ ہوگا similarly from point C point C سے ہم نے دو ارز draw کیے ہیں radius 6.2 سنٹی میٹر جس کا radius کتنا ہے 6.2 سنٹی میٹر that cut previous arcs جس نے previous arcs کو cut کیا ہے point B اور point D پر point B اور point D پر دونوں ارز جو ہے وہ cut ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اب 4 جو point ہے یہ آئے گا کہ ہم یہ جو points ہیں point B کو A کے ساتھ ملائیں گے point B کو C کے ساتھ ملائیں گے similarly point D کو A کے ساتھ اور point D کو C کے ساتھ ہم ملائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہ ملائیں گے ساتھ میں point B اور C ملائیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ point A گیا A B C D kite A B C D اس پام تو ہمارے پاس یہ kite جو ہے یہ بن گیا ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس exercise 10 point ساتھ اور اس میں 3 question تھی جس کو ہم نے سال کی تو امید کرتا ہو یہ آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں thanks